ڈلی انسی آر میں لگاتار گرمی اور لو سے لوگوں کیا جوینہ محال ہو رہا ہے موسم ببھاگ کا کہنا ہے کہ پانچ سے چھے دن اور تاپمان بڑھنے کی سمبھاونہ ہے اور تاپمان چوالیس اکتالیس رہے گا بڑھتی گرمی سے کب تک راحت مل سکتی ہے اس کو لے کر موسم ببھاگ کے ورشت ویگیانک چرن سنگھ سے خاص بات چویت کیا ہماری سموضاتہ سپرش شرمانے ڈلی انسی آر میں لگاتار گرمی کا پروکوب دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آرہے ہمارے ساتھ موسم ببھاگ کے ورشت ویگیانک چرن سنگھ جی موجود ہیں سر جس طرح کے گرمی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آرہی ہے چالیس ڈگری کے آسمان تاپمان جو ہے لگاتار بناوا نظر آرہے رہت کی بات کریں تو کب تک جو ہے ملتا ہوا نظر آ سکتی ہے پھر اسی طریقے کا انمان جو ہے دیکھنے کو ملے گا دیکھیں ایک تاپمان ہوتا جب مائی اور جون میں دلی کا تاپمان کبھی کبھی تیتالیس چھوالیس اور اک کا دکہ موقع پہ پیتالیس تک بھی گیا ہے تو اس طرح کی حالت فلحال کافی دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بنی ہے حالانکہ جو ہمارا آوٹر دلی ہے وہاں ایک دو جو اے ڈیو اے سے ان میں تاپمان جرور چھوالیس پیتالیس گیا ہے دلی میں اگر ہم سبدرجنگر پالم کی بات کریں تو پچھلے ایک ویک سے ہاں تاپمان بیالیس تیتالیس اوپر نہیں گیا ہے اور ابھی اگر ہم فورکاش کی بات کریں تو تاپمان چالیس اکتالیس کے آس پاس ہی بنے رہیں گے بہت زیادہ بڑھنے کی سمبابنہ فلال نہیں ہے حالانکہ گرمی کا جو ریجن ہے گرمی کا ریجن خاص طور سے ہمیڈیٹی لیویل بڑھنا جو ایک ویک پہلے دن کے سمیں میں خاص طور سے اگر دوپہ رکی ہم بات کریں جب میکزیون تاپمان ہوتا ہے اس سمیں آر ایچ 20 سے 25 کے آس پاس ہوتی تھی وہ جو آر ایچ ہے ابھی قریب 35 سے 40 پرسنٹ آر ایچ ہوگی تو جس کے قارن ہمیں گرمی کا احساس ہو رہا اور یہ گرمی کا احساس ابھی بنا رہے گا اگر ہم اگلے پانچ سی دن کی بات کریں تو اسی طرح کا موسم بنا رہے گا حالانکہ بیچ میں ایک دو بار پندر اور سولے تاریک کو تھنڈر سٹورم ایکٹیویٹی ہلکی فلکی ہوگی تو اس سے بہتی سو ٹائم کے لیے رہات ملے گی بلکہ کئی بار بڑھ جاتا ہے تو کل ملا کے کہیں گے جیسا آپ فیل کر رہے ہیں آج ایسا ہی اگلے پانچ سی دن موسم رہے گا آپ پورے نورت بیلٹ کی بات کریں تو دلی ہریانہ پنجاب یہ اسی طریقے کا جو ہے موسم دیکھنے کو ملے گا یا پھر پچھلے دنوں جو ہلکی بوندہ باندھی بھی دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آتی تھی تھوڑی راہت جو ہے ملتی ہوئی نظر آتی تھی اس طرح کی راہت ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے ہاں دیکھیں جرور اگر ہم سب سے پہلے پہاڑی چھتر کے بات کریں تو پہاڑی چھتروں میں اگلے چار پانچ دن اس کے ٹائپ کے رین فول ایکٹیوٹی رہے گی یعنی کہ وہاں چلتی رہے گی اسی طرح سے پنجاب راجستان حریانہ یو پی کی بات کریں تو اس میں خاص طور سے پنجاب حریانہ اور راجستان ہے یہاں ایک کا دکھا جگہ پہ تھنڈی سٹرم ایکٹیوٹی ہلکی فلکی برسات ہوتی رہے گی بہت زیادہ برسات کی سمبھاونا نہیں ہے وہیں اگر ہم یو پی کی بات کریں تو ایک کا دکھا ڈسٹکوں میں چھوٹے موٹے ایریاؤں میں تیز ہواں کے ساتھ میں تھنڈی سٹرم ایکٹیوٹی بنی رہے گی حالان کی پورے نورتھ ویسٹ انڈیا کی ہم بات کریں تو تو تاپ مانوں میں جو اتر پردیس ہے یہاں ایک دو جگہ میں ہیٹ ویو کی سمبھاونا اگلے چار سے پانچ دن رہے گی باقی ایریاؤں خاص طور سے اگر ہم پہاڑی شیطر کہیں پنجاب حریانہ راجستان کہیں وہاں ہیٹ ویو کی سمبھاونا نہیں ہے اثر ایک انتیم پرشن یہ رہے گا کہ مانسون اب جو ہے نورت کی طرح بڑھتا ہوا جو ہے نظر آ رہا ہے چھتیز گھر تک پہنچ چکا ہے ڈلی کی بات کریں یا پھر جو نورت بیلٹ ہے وہاں تک جو ہے کب تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے سر کس طریقے کے انمان جو ہے دیکھیں ڈلی کا سامانے ڈیٹ 29 جون کے آسپاس مانا جاتا ہے وہیں ایسٹ یو پی میں مانسون کے ایوار 20 جون کے آسپاس سینٹر ہوتا ہے وہیں راجستان میں بھی 22 کے آسپاس سینٹر ہوتا ہے جو سامانے طور پر ہم کو امید ہے کہ اسی طرح کرائے گا پرانتو ابھی کچھ کہنا نورت ویسٹ انڈیا کے لیے مانسون کا اوچیت نہیں ہوگا